موسکر مائواتی کا بڑا اعلان ای وی ایم کے مدے پر بی جی پی کے خلاف تو نہیں کسی دل سے پرہیج چناؤ نہیں لڑنے کی شرط پر ہائی کو بنایا پارٹی کا اوپاہ ترسی آئی ایس پر امریکی حملے میں 36 آت انکیوں کی موت افغانستان کے نگرہن پرانک میں گرائیہ سب سے بڑا بم سرنگوں کے اندر مکانوں کی اتباس بکتہ بوریا کے پرمانی پریشن کے خلاف چین کہا چیٹ میں بڑھے گا تناؤ امریکہ نے دی ویبھار بدلنے کی نصیح بیش نے بیوز صاحب امریکی حلیہ یاد سمدھان نلوان میں یوبدان کی سرحانہ قضانوان کی نکی بین ایپ کو آدھار سے جھولنے کی شروع اور آج دیکھتے ہیں پہلی خواہ اسلامی اسٹیٹ کے خلاف سب سے بڑے بم حملے میں چھتی ساتنکی مارے گئے ہیں امریکہ نے افغانستان کے بھی تر یہ بم گرایا افغان رکشہ منٹرالے کے مطابق حملے میں آئی ایس کو بھاری نقصان پہنچا ہے راشپتی ٹرمپ نے اسے ایک سفل سین ابھیان بتایا امریکہ نے افغانستان کے اسی علاقے میں بیتی رات اپنا سب سے بڑا گیر پرمارو بم گرایا حملہ اسلامی اسٹیٹ کے آتنکیوں پر کیا گیا آتنکی ننگرہار پراندھ کے کھورا سن علاقے میں سرنگوں میں بنے پریسروں میں چھپے تھے حملے میں آئی ایس کو بھاری نقصان ہوا ہے اور اس کے درجنوں آتنکی مارے گئے یہ حملہ افغان سرکار کے ساتھ سمنوے بنا کر کیا گیا بم گرانے سے پہلے ناغریکوں کو وہاں سے ہٹا لیا گیا تھا امریکہ نے اپنے سب سے بڑے بم کا پہلی بار اپیوک کیا ہے راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے سین نے ابھیان کو سفل بتایا یہ علاقہ پاکستان سے سٹا ہے اور افغانستان میں آئی ایس کا سب سے مضبوط گڑھ مانا جاتا ہے امریکہ نے اس علاقے میں پچھلے سال اگست سے کئی ہوائی حملے کیے ہیں پچھلے ایک سال میں آئی ایس افغانستان میں تیزی سے پیر پسار رہا ہے اس کے کچھ بڑے حملوں کو بھی انجام دیا ہے لیکن امریکی ہوائی حملے اور افغان سینہ کی کروائی سے تیزی سے آتنگی سنگٹھن کے پیر اکھڑ رہے ہیں افغانستان میں امریکہ کا اس سب سے بڑا حملہ ایک طریقے سے کہیں اس سب سے بڑے بم کا استعمال کیا گیا ہے اس کو لے کر دنیا بھر میں چرچہ ہے ایک نظر اس بم پہلے آگ کا گولہ اور پھر دھوئے کا غبار اس سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ کا یہ بم کتنا گھا تک ہے سال دوہزار تین میں امریکہ نے مدر آف آل بمز یعنی سب سے بڑے غیر پرمانو بم کا پریکشن کیا تھا اسے عراق حملے میں استعمال کیلئے تیار کیا گیا تھا لیکن وہاں اس کا اپیوگ نہیں ہوا اسے ایم سی ون تھرٹی ائرکارفٹ سے گرائے گیا اس کا وزن اکیس ہزار چھے سو پاؤنڈ یعنی نو ہزار سات سو ستانوے کلو ہے اس میں گیارہ ٹن ویس فورٹک کا اپیوگ ہوتا ہے جی پی ایس کی مدد سے اس کا نشانہ تائے کیا جاتا ہے زمین پر گرنے سے ٹھیک پہلے یہ پھٹتا ہے اور ایک بڑے حصے کو اپنی چفیٹ میں لے لیتا ہے زمین کے اندر لکش پر سٹیک نشانہ اس کی سب سے بڑی طاقت ہے بیرو رپورٹ راجے سبھا ٹی وی اور بھارت نے افغانستان کے اندر اسلامیک سٹیٹ پر اس حملے کا سواغت کیا ہے بھارت نے کہا کہ آتا کیونکہ خلاف لڑائی کمزور نہیں پڑنی چاہیے اور اس پورے گھتنا گرم پر اور باتشیت کریں گے مرے ساتھ ٹرک موڈوز یو دیوہزکر صاحب ہیں جو کی ندیشک ہیں سوسائیٹی فور پالسی اور سٹڈیز سے اس واغت ہے آپ کا جس طرح سے یہ حملہ ہوا ہے سب سے پہلے سمجھنا چاہوں کہ اچانک اس طرح کے قدم کی امریکہ کی ضرورت اور بھارت نے علاقی کہا ہے کہ لڑائی کمزور نہیں پڑنی چاہیے لیکن آپ کے نظریے سے اس کا امپاکٹ کیا ہو سکتا ہے سب سے پہلے امریکہ نے یہ قدم کیوں اٹھایا ہے تو میرا ویکت کا طرح یہ ہے کہ جب سے راشتر پتی جانلڈ ٹرمپ صاحب پرسی کا اور ذمہ داری انہوں نے سمجھالا ہے ابھی ان کے فرسٹ ہنڈرڈ ڈیز کا سمیقشہ ہونے والا ہے جنوری بیس تاریخ سے اگر آپ گنتی کریں گے اور حال میں انہوں نے سیریہ کے اوپر گروز مسائل کا سٹرائک کر کے ایک پرکار سے یہ ثابت کیا کہ جس پرکار سے انہوں نے کیمپین میں کہا کہ جہاں راشتر پتی بارک اوباما جو پورو راشتر پتی تھے وہ بار بار ہچکتے تھے اسی پرکار کا نڑائے قدم اٹھانے سے پہلے ڈانلڈ ٹرمپ صاحب بلکل الگ قسم کے بیٹی ہیں بہت دھڑتا کے ساتھ وہ امریکہ کے سرکشہ ہیتوں کو سمحالتے ہوئے وہ آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت پہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا کہ اسلامیک سٹیٹ اور اس کی جو بچار دھارہ ہے یہ امریکہ کے لیے ایک سکت یا خاص ایک چنوٹی ہے اور پچھلے ہفتے میں اسی پرانت میں افغانستان میں ایک امریکی فوجی کا موت ہوا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے جو اسلامیک سٹیٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے آئی ای ڈی کا استعمال کرتے ہوئے اس پرکار کا انہوں نے حملہ کیا اور اس امریکی جو فوجی ہے اس کا موت ہوا تھا تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ راشتفاتی ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک بہت سکت طریقے سے ایک سنکیت دینا چاہتے ہیں اسلامیک سٹیٹ کے خلاف اور ساتھ ساتھ شاید ان کے جتنے بھی باقی امریکہ کے جو آلائز ہیں امریکہ کے جن دیشوں کے ساتھ تناو ہے پوس ہو یا نوتھ کوریا چین ہو ان کے لیے بھی ایک پرکار کا وہ سنکیت دینا چاہتے ہیں کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب اگر کسی بات کے اوپر قائم ہو جاتے ہیں تو وہ امریکہ کی جو سینک شمطہ ہے اسے استعمال کرنے میں ہچکتے نہیں ہیں یہ ان کی اپنی ایک گھالنا ہے ایک سیلف ایمیج ہے پر جب آپ امپیکٹ کی بات کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں میں کہوں گا کہ یہ بڑا سلیٹی ہے کیونکہ خاص افغانستان کا جو ید ہے جیسے دو ہزار ایک میں سپتمبر کے گھٹنا کے بعد اس کی شروعات ہے ابھی ہم دو ہزار سترہ میں پہنچے ہیں ساڑے پندرہ سال ہو گئے ہیں اگر سمیکشہ کریں تو وشوکہ جو سب سے شکتشالی دیش ہے اس نے جتنا سفلتہ پراب کیا ہے افغانستان کے اندر یا اس وچار دھارہ کو کابو میں لانے کے لیے کیونکہ شروعات اس کی ہوئی ہے دو ہزار ایک آل قائدہ بن لڈر اور بھارت اس کے وارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ ہم بھی ایک پرکار کے ایک شکار بنے ہیں اسی پرکار کا وچار دھارہ کا تو ایک وسلیشک ہوتے ہوئے میں امپیکٹ کی بات جب میں سمیکشہ کرتا ہوں افغانستان میں اس کی جو راجنیتک اوبجیکٹیو ہے جو پولٹیکل اوبجیکٹیو ہے اس کی جا سٹیٹیجک اوبجیکٹیو یہ ابھی بھی سلیٹی ہے اور یہ سپشٹ نہیں ہے کیونکہ ایک وقت امریکہ کہتا ہے کہ وہ طالبان کے سمرتھن میں ہیں اس کو راجنیتک پروسس میں شامل کرنے کے لیے ابھی انہوں نے کہا کہ اسلامیٹ سٹیٹ اور ان کے جتنے بھی سمرتھک ہیں ان کو انہوں نے ٹارگیٹ بنایا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی ملیٹری اور پولٹیکل جو کوریلیشن ہونا چاہیے جو سنتولن ہونا چاہیے وہ اتنا سپشٹ ہے امریکہ کے دائرے نیڈر ہو کر اور اس فیصلے کو آگے بڑھائیں گے یعنی کہ کہیں کوئی بیچ کا راستہ شاید وہ نہیں لینا چاہتے سر یہ میں کہیں جلدوازی تو نہیں کر رہا ہوں پر مجھے لگتا ہے کہ جہاں تک افغانستان کے اوپر انہوں نے جو اس وقت سائنک پہل کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے فوج کے اندر بار بار ان کے مند میں یہ بہت ایک پرکار کی ناراضگی اور غصہ ہے کہ امریکہ کے جو فوجی ہیں جس پرکار سے وہ افغانستان میں شکار بن جاتے ہیں یا ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور انہیں گھٹوں سے کچھ پاکستان میں ہیں کچھ افغانستان میں ہیں اور ان کو سمردھن مل رہا ہے پاکستان کے حکومت سے اور ان کے جتنے بھی باقی کوفیا ایجنسی سے یہ مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے فوج کو بہت چپتا ہے اور آپ امریکہ کے جتنے بھی ابھی راشمتی ٹرمپ صاحب کی کیابینٹ میں دیکھئے بڑے سارے ایسے جنرلز ہیں جنہوں نے افغانستان کا انہوں کا انہوں بھا رہا ہے اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ڈیسیشن ہے یہ ایک پرکار کا ٹیکٹیکل رشتکون سے لیا گیا ہے پر یہ اتنا بڑا بوم ہے جیسے کہ اس کو سوپر بوم کہتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس کا امپیکٹ جو ہے ہمیں آن دے گراؤنڈ دیکھنا ہے انہوں نے کہا کہ چھتیس لوگ ہمیں مارے گئے ہیں اسلامی سٹیٹ کے پر آپ افغانستان کے اندر بھی دیکھئے یہاں تک حکومت نے کہا کہ یہ سمنوے تھا اور افغانستان کے حکومت اور امریکہ کے جو سرکار ہے کوارڈنیشن تھا کارزائے صاحب نے اس کی بہت کڑی نمدہ کی اور ساتھ ساتھ ابھی میرے کر لگتا ہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں اسلامی سٹیٹ کے طرف سے بھی ایک پرکار کا اس کا ریسپونس یا پرتیقلیا ہوگا کیونکہ انہوں نے یہی کہا پچھلے سال سے حال میں آپ دیکھئے وشوک کے جتنے بڑے بڑے دیشوں میں انہوں نے اس پرکار کا حملہ کیا یا حملہ کروایا یا اس کو پروتصاہت کروایا جیسے روس میں بھی ہوا ہے یورپ میں بھی ہوا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کا کیا ریسپونس ہوگا پرنتو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وشوک کے لیے اسلامی سٹیٹ دائش آپ پرکار کا نام سے اس کو آپ وارنن کریے یہ کافی ایک بڑا خطرہ ہے تو اس لیے جہاں تک ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے جس پرکار سے اس کو ریکھانکت کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ وشوک کے لیے ایک کافی ایک بڑا ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس وچار دھارہ کو کیسے آپ اس کو سکڑ پائیں گے اور اس کو کابو میں لاپا ایک آخری سوال صرف بھارت کی نظریہ سے کرنا دیکھوں کیونکہ بھارت کی پرسپیہ آ چکی ہے ان کا کہنا کی صحیح قدم ہے اور آئیے سے پھر آتنکوات کے خلاف لڑائی جو ہے وہ آگے بڑھتی دیکھ رہی ہے بھارت اس طرح کی لڑائی میں افغانی سانکوں کی بہت سارے سٹیک لگے ہوئے وہاں پر کئی ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں ایسے میں اس لڑائی کو اگر آگے لے جانا ہے یا پھر آگے جاتی ہے تو پھر بھارت کے لیے کتنا صحیح مفید ایلیون دو ہزار ایک کے بعد اس وقت جب اس وقت راشپتی جوج بوش صاحب تھے انہوں نے افغانستان کے خلاف اور تالیبان کے خلاف جو بھی قدم اٹھایا تھا بھارت نے اس وقت سواگت کیا تھا پرنتو کافی جلدی انہوں نے اپنا جو لکش ہے اس کو بدل دیا افغانستان سے عراق چلے گئے اور جس تالیبان کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے ابھی پندرہ سال کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اسی تالیبان کے ساتھ وہ باتشیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس لئے میں کہوں گا کہ امریکہ کی جو راجنیتی ہے دھرے لو اور امریکہ کی جو سامرک سوچ ہے وہ کس پرکار کے لکش یا اوبجیکٹیو کو وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں وہ اجیس پش نہیں ہیں اور جو ہم جٹلتا اور اتھل ہم مشٹ میں دیکھ رہے ہیں جہاں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ تتھے ہو یا ستھے کسی پرکار سے ہم اس کو صحیح پرکار سے پہچا نہیں پاتے ہیں اور یہ شاید امریکہ کا ایک بنیادی لکشن بھی ہے تو اس لئے بھارت کو میں کہوں گا کہ بہت سترک رہتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ یہاں تک بھارت کے جو سرکشہ کے جو ہتھ ہیں وہ کہاں تک پر بھاویت ہو ویٹ ان ووچ کی پالسی بھارت کو اپنا نیچی بہت شکریہ سار اس پورے مسئلہ پر ہمارا ساتھ جھوڑنے کے لئے یہ تھی پہلی خواہ چڑھا ساتھ بریک اور بریک اس پار دن بھر کی دوسری بڑھے دروپت گائیکی کی کہکشہ میں چمکتا ایک ستارہ جنہوں نے دروپت گائیکی کی پرمپرا کا نرواہ بخوبی کیا دروپت اصل میں ایک علاقک گائیکی ہے اور یہ ایک ایسی لوہ ہے جو ایک بار لگ جاتی ہے تو مطلب کیا کہنے اور مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگ دروپت کرتے ہیں وہ شاید کچھ اور کرتے ہوں ملیے شخصیت میں سب سے بڑی سمسیہ تو ایک بار جہاں سے چناؤ جیت گئے مہا سے پھر جیتنا ہے ان کی نظر ان کا شہر میں شرط جوشی کا رچنا سنسار ملیے شخصیت سے بڑی سمسیہ رات آٹھ بجے بھارت نے پاکستان سے کلبھوچن جادہوں کے خلاف آروپ اور کوٹ کے فیصلے کی کاپی مانگی ہے بھارت کے اچھائیوکت گوتم مباولی نے پاکستان کے ودیش سچیو سے ملاقات کر کلبھوچن جادہوں سے ملنے کی اجازت دینے کا انرود کیا ہے لیکن اس بار بھی بھارت کو پاکستان کی اور سے کوئی بھی آشواسن نہیں ملا ہے اس سے پہلے بھارت نے تیرہ بار پاکستان سے احسان رود کیا ہے کلبھوچن جادہوں ماملے میں شکروار کو اسلام آباد میں بھارت کے اچھائیوکت گوتم بمباولی نے پاکستان کی ودیش سچیف تہمینہ جنجوہ سے ملاقات کی انہوں نے کلبھوچن جادہوں سے ملنے کے انرود کے ساتھ جادہوں کے خلاف دائر آروپ پتر کی کوپی مانگی گوتم بمباولی نے سین عدالت کے فیصلے کی پرتی دینے کی مانگ کی حالانکہ پاکستان کی اور سے کوئی ٹھوس آشواسن نہیں ملا پاکستان کی ودیش ماملوں کے سلحکار سرطاج عجیز نے پریس کانفرنس کر جادہوں کے خلاف آروپوں کی جانگاری دی اس میں بلوچستان میں بم و سپورٹ اور تیل پائپ لائن کو اڑانے کی ساجش جیسے کاموں میں شامل ہونے کا دعویٰ کیا انہوں نے بھارتی اور چایوکت کے ادھکاریوں سے کلبھوچن جادہوں سے ملنے کی انمتی دینے سے انکار کیا ادھر پاکستان کے بار کاؤنسل نے کلبھوچن جادہوں کے کیس کو لڑنے سے اپنے سدسیوں کو منع کر دیا ہے بھارت کا بھی کوئی وکی وہاں پاکستان کی انمتی کے بغیر نہیں جا سکتا پاکستان کے اس روک کے وجہ سے وششگیوں کو کلبھوچن جادہوں کے جیویت ہونے پر ہی سندھے ہونے لگا ہے کلبھوچن جادہوں کے سامنے سزا کے بعد چالیس دنوں کے اندر پاکستان کی سینے عدالت کے سامنے پنر وچار یاچی کا داخل کرنے کا موقع ہے اس کے بعد پاکستان سینہ دھکش کے یہاں ساٹھ دن اور پھر اگلے نبی دنوں تک کے اندر پاکستان کے راشترپتی کے یہاں اپیل کر سکتے ہیں پاکستان کی سینے عدالت نے بھارتی ناغرک کو بھانسی کی سزا سنائی ہے جس کا بھارت کڑا ویروت کر رہا ہے پاکستان اس بات کا کوئی یواب نہیں دے رہا ہے کہ کیوں کل بھوسن جادوں سے بھارت کے پترین دھی نہیں مل سکتے ہیں لوگوں کو سندے ہے کہ کم سے کمیہ بہت ہی گمبیر ٹورچر کا کیس تو نہیں ہے اور اگر یہ ہے تو تمام انترہ سٹیے کانونوں اور اصولوں کی دھجیاں اڑانے والا ہے پاکستان کو انترہ اس بات کا جواب دینا ہوگا راج سوارٹی لیویجن کے لیے کمیرپرسن ویجے کمار کے ساتھ ڈلی سے اخیلے سومن پردھانونتری ناریندر موڈی نے کہا ہے کہ دیجٹر لیندین سے بشتاچار پر روک لگانے میں مدد ملے گی انہیں ناکپور میں بھیم آدھار پی سویتھا کو لانچ کرتے ہوئے بات کہیں پردھانونتری نے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ دیجٹر لیندین کو بڑھاوا دینے کی اپیت پردھانونتری ناریندر موڈی نے امبیٹکر جینتی کے موقع پر ناکپور میں بھیم آدھار سیوہ کی شروعات کی یہ بھیم ایپ کا ہی ویوہسائک روپ ہے اس میں آدھار نمبر کے ذریعے ڈیجٹر بھوکتان کی سوویدھا اپلپ دھو جائے گی اس موقع پر پردھانونتری نے کہا کہ دیش لگاتار ڈیجٹر لیندیا کی دشا میں آگے بڑھ رہا ہے بھیم ایپ ارثویوستہ کا مہارتی ثابت ہوگا پردھانونتری نے لوگوں سے ڈیجٹر لیندین کو بڑھاوا دینے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ اس سے بھرشتہ چار مٹانے میں مدد ملے گی اس موقع پر پردھانونتری نے ڈیجی دھن میلے میں لکی گراہک اور ڈیجی دھن ویعاپار یوجنا کے ویجیتاؤں کو پروسکار پردھان کیا اس کے علاوہ پردھانونتری نے کئی یوجناوں کی شروعات اور کوراڑی تاپ بجلی گھر کی یونٹوں کو دیش کو سمرپت کیا بیورو ریپورٹ انہوں نے کہا کہ انہیں لوگتنتر کو بچانے کے لیے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ سے پرہیز نہیں ہے ای وی ایم چھیڑ چھاڑ کے خلاف لڑائی کو مل کر آگے لے جانے کے لیے تیار ہیں بی ایس پی دوارا اپنے دیش کے لوگتنتر کو بچانے کے لیے بی جے پی وی ایم کی گھر وڑی کے ویرود کیے جارے سنگھرس میں جدی بی جے پی ویرودی پارٹیاں بھی ہمارے ساتھ آنا چاہیں گی تو ان کے ساتھ بھی اب ہمیں ہاتھ ملانے میں کوئی پریز نہیں ہوگا کانگل سمیت دوسرے دلوں نے مائیواتی کے بیان کو ایک اچھی پہل قرار دیا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ ان سے ہار قبول نہیں ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دھہر جواب دے ہی گیا ہے کیونکہ جنتہ نے جس اتصاہ کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو سمرتن دیا اور بی پچھ کے ہمارے ساتھیوں کو قراری پراجے کا سامنا کرنا پڑا وہ ابھی پراجے سوکار نہیں کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ مائیواتی نے اپنے بھائی آنند کمار کو بی ایس پی کا اپادیاکش بنانے کا اعلان کیا ہے انہوں نے شرط رکھی ہے کہ وہ کبھی سانسد ویدھائک منتری یا مکھے منتری نہیں بنیں گے اس سے پہلے مائیواتی کسی بھی پارٹی کا ساتھ لینے سے انکار کرتی رہی ہے ای وی ایم کے مددے پر ہی سہی لیکن انہوں نے دوسری پارٹی کے سہیوں کی پہل کی ہے بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی سمدھان نرماتا بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر کی ایک سو چھبیسویں جندی پر پورے دیش نے انہیں یاد کیا اس موقع پر کئی کارکم ہوئے راشپتی او پر راشپتی اور پدھان منتی نے انہیں شرط رکھت منتر کیے کئی راجنیتاؤں نے بابا صاحب کو یاد کرتے ہوئے سمدھان اور راش نرمان میں ان کی بھومی کا کنمان کیا دیش بھر میں سمدھان نرماتا بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر کی جینتی منائی جا رہی ہے سنسد بھون پریسر میں راشپتی پرڑا مخرجی اور راشپتی محمد حامد انساری اور پردھان منتری نرماتا بھیم راو امبیٹکر کی پرتیمہ پر پشپ ارپیت کر شردھان جلی دی اس موقع پر لوگ سبھائی سپیکر سمدھرا مہا جن اور پورو پردھان منتری منموہن سنگ سمیت کئی کنگری منتریوں اور نیتاؤں نے بابا صاحب کو شردھا سمن ارپیت کیے پردھان منتری نرماتا بھیم راو امبیٹکر کی دیکشہ بھومی گئے انہوں نے کہا کہ سبھی کو ڈاکٹر امبیٹکر کے جیون سے سیکھ لینی چاہیے دیش بھر میں نیتاؤں اور جانی مانی ہستیوں نے بابا صاحب کو شردھان جلی دی لکھناؤں میں اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتناتھ نے بابا صاحب کی یوگدان کو یاد کیا اس کے علاوہ بھی ڈلی سمیت دیش بھر میں امبیٹکر جینطی پر کئی کائرکرموں اور میلوں کا آیوجن ہوا سمدھان نرماتا بابا صاحب بھیم راو امبیٹکر کو بیسویں شتابدی کے شرشت چنتکوں میں سے ایک مانا جاتا ہے وہ دیش کے پہلے ویدی ایوام نیائے منتری رہے انہوں نے سماج کو شکشت بننے سنگٹت رہنے اور سنگھرش کرنے کی پھرنہ دی 1990 میں انہیں دیش کا سروچ ناغرک سممان بھارت رتن پردان کیا گیا محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ بیورو رپورٹ راجی صفح ٹی وی ہی نے اترکوریا کو پرمانوں پرکشن نہ کرنے کی چہتاب نہیں دی ہے اس نے کہا ہے کہ اسے شیط میں تناو بڑھے گا اور ستیاں خراب ہوں گی امریکہ نے صاف کہا کہ اترکوریا کو اپنا برطاو بدلنا ہوگا امریکہ سے بڑھتے تناو کے بیچ اترکوریا پہلے شاسک کم ال سنگ کی ایک سو پانچویں جینطی کی تیاریوں میں جھٹا ہے شنیوار کو ہونے والے کارکرم میں وہ اپنی سیننے طاقت کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا اترکوریا کے ناغرک امریکہ کی چیتاونی کو نظر انداز کر رہے ہیں امریکی چیتاونی کو چین ہلکے میں لینے سے بچ رہا ہے چین کا کہنا ہے کہ اترکوریا کا ویواد کبھی بھی بڑا روپ لے سکتا ہے چین کا ماننا ہے کہ اگر ید ہوا تو جیت کسی کی نہیں ہوگی امریکہ بھی اپنے قدم پیچھے کھیچنے کو تیار نہیں ہے امریکی رکشہ منتری جیمز میٹس نے کہا کہ اترکوریا کو اپنا برطاو بدل نہ ہوگا امریکہ کو اشنکہ ہے کہ اترکوریا نئے پرمانو پرکشن کی تیاری کر رہا ہے امریکہ نے ایک یدھپود بھی کوریا کی طرف روانہ کیا ہے اس کے بعد دو مدیشوں میں تناؤں بڑھ گیا ہے بیورو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی تو اس بلڈ ام نے فیلہ لیتنا ہی موسکار موسیقی